بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہم فورتھ چپٹر کو جا ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں فیفتھ چپٹر کو جا ہے وہ سٹارڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے سیریز اور یہ بک جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ چرچل کی بک کو جا ہے وہ فالو کر رہے ہیں اس میں جب ہم سیریز اس چپٹر کے اندر جو ہے وہ سیریز بیسیکلی جو ہے وہ جتنے ہم نے انالیٹک فنکشنز پڑے تو انالیٹک فنکشنز کو ہم جا ہے وہ ریپیزنٹ کر سکتے ہیں سیریز کی فارم میں ہر انالیٹک فنکشن کو جا ہے وہ کس فارم میں سیریز کی فارم میں جو کہ سیکوینس کا سم ہوتا ہے سیکوینس کے سم کو جا ہے وہ کیا کہتے ہیں سیریز کہتے ہیں اور اسی چپٹر کے اندر پھر ہم جا ہے وہ کچھ تھیورمز کو جا ہے وہ ڈسکس کریں گے that theorems guarantee the existence of the series یعنی کہ جو سیریز کی existence کی guarantee دیں گے ان کے اوپر جو وہ والی جو conditions ہیں وہ ان theorems کے ذریعے ہم جا ہے وہ find کریں گے اور پھر اس سے related جو manipulations بغیرہ ہے اس کو جو facilitate کرتے ہیں ہمارے پاس جو تھیوری وہ مکمل طور پر اس کے اندر جا ہے وہ ڈسکس ہوگی تو basically جو ہے وہ سیریز سیکوینس سے آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جا ہے وہ سیکوینس کو ڈسکس کرتے ہیں اور سیکوینس میں بھی convergence of sequences کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اب سیریز آپ کے پاس جا ہے وہ finite بھی ہوتی ہے infinite بھی ہوتی ہے ہم infinite series کو اگر ڈسکس کریں اس کی convergence کو تو بالکل جیسے آپ لوگوں نے جو ہے وہ 12 chapter جو ہے وہ second year کے اندر جو ہے وہ series کو جو ہے جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ Taylor series ہے McLaren series ہے ٹھیک ہے اس chapter کے اندر ہم جو ہے وہ power series کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہم کیا کر لیں ہیں سب سے پہلے ایک infinite sequence کو جا ہے وہ consider کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس infinite sequence ہے لیکن یہ infinite sequence جو ہے وہ real numbers کی نہیں ہے بلکہ کن numbers کی ہے complex numbers کی ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہر number ہے that number is a complex number تو ہم نے کیا کیا complex numbers کی ایک infinite series consider کر لیں اور ہم نے یہ جو ہے وہ کرنا ہے اس کی convergence کی بات کرنی ہے تو definitely اگر یہ series convergent ہے تو یہ کسی complex number کی طرف converge کرے گی کسی complex number کی طرف جو ہے وہ converge کرے گی تو epsilon کی فارم میں modulus کی فارم میں اس کی definition جو ہے وہ وہ کیا بنتی ہے یہ compact فارم ہوتی ہے modulus کے حوالے سے میں نے کافی جو ہے وہ اس میں شارٹس جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں جس میں اس کے بنیادی یہ جو concept ہے کہ یہ کیا represent کرتی ہیں values اس کو explain کیا گیا ہے برحال has a limit z if for each epsilon positive epsilon یعنی کہ ہم کوئی بھی positive epsilon لے لیں ٹھیک ہے جیسے یہ ہم نے positive epsilon لیا یہ ہمارے پاس positive epsilon ہے یہ z جس number کی طرف جو ہے یہ converge کر رہی ہے sequence اور یہ اس کی sequence کی کیا ہے nth term ہے یہ sequence کی کیا ہے nth term ہے تو یہ basically اس کو neighborhood کا بھی کہتے ہیں کہ یہ epsilon کی جو ہے وہ basically کیا ہے neighborhood ہے برحال there exist a positive integer n not such that zn minus z modulus less than epsilon whenever n is greater than n not تو اس کو اگر ہم جو ہے وہ اس کا geometrical meaning جو ہے وہ دیکھیں ویسے بھی اگر آپ یہاں پہ complex number کے اندر ہیں تو complex number basically کیا کرتی ہے plane کو represent کرتی ہے تو اس میں یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ sequence ہو z1 z2 z3 up to یہ zn ہے تو یہ number جو ہے وہ z ہے تو اس کا مطلب یہ ہے epsilon تو ہم اپنی مرضی کا جو ہے وہ choose کر سکتے ہیں positive ہونا چاہیے جتنا مرضی آپ اس کو جو ہے وہ less لے جائیں تو epsilon یہ basically کیا ہے یہ اگر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں تو یہ basically ایک circle کو ایک circular region کو represent کرتا ہے جس میں جو z ہے وہ اس کا center ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے points ہوں گے اور ان کا distance جو ہے وہ اس سے کم رہے گا دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے جتنے بھی جو points ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ represent کر رہے ہیں اور یہ sequence کے definitely ادھر ہمارے پاس کیا آ جائیں گے یہ sequence کے جو ہے وہ points آ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ geometrically اس کا مطلب کیا ہے this means that for sufficiently large value of n n کی آپ جتنی مرضی بڑی value لے لیں یہاں پہ آگے چل کے ہم یہ کہیں گے n approaches to infinity یعنی کہ ہم اتنا n جو ہے وہ sufficiently large لے رہے ہیں کہ وہ کس کو approach کر رہے ہیں وہ infinity کو جو ہے وہ approach کر رہے ہیں کہ for sufficiently large value of n the points z n lie in any given epsilon neighborhood of z یعنی کہ z کی جو بھی neighborhood ہے جیسے یہ ہمارے پاس یہ جو z ہے اس کی neighborhood یہ defined کی ہے ہم نے جیسے یہ circle ہے تو equality کا کیونکہ symbol یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ boundary اس میں نہیں ہے اس کے اندر جتنی بھی region ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شامل ہے اور since we can choose epsilon as small as we please it follows that the points z n become arbitrarily close to z as their subscript increase جیسے جیسے یہ دیکھیں z1 جو ہے وہ یہاں پہ تھا یہ دور تھا تو جیسے جیسے ہم نے n کی تعداد بڑھاتے جائیں گے تو یہ نمبر کس کو approach کرے گا یہ نمبر z کو جہاں وہ approach کرے گا اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ اس سے diverge نہیں ہوگا بلکہ مزید converge ہوگا creep جائے گا ٹھیک ہے جی تو دوسرا یہ ہے کہ note that the value of n naught that is needed will in general depend on the value of epsilon یہ بھی ہم بات نوٹ کریں گے آگے چل کے questions بھی کریں گے کہ جو n naught کی value ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ کس کے اوپر depend کرتی ہے یہ اس epsilon کے اوپر جہاں وہ depend کرتی ہے کس پہ epsilon پہ ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے sequence لکھی ہے پہلی تو at the most جو ہمارے پاس limit ہوتی ہے وہ unique ہوتی ہے limit میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ limit unique ہوتی ہے ہمیشہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس sequence کی بھی limit ایک ہی ہوگی converge یہ ایک point کی طرف ہی کریں گے ایک سے زیادہ point کی طرف جو ہے وہ یہ series جو ہے وہ converge نہیں کرے گی اگر ایک سے زیادہ point کی طرف ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ divergent ہے convergent نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی limit جو ہے وہ unique ہوتی ہے یا اس کی convergence جو ہے وہ single value ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ z کو اگر converge کرے تو ہم اس کو لکھتے ہیں limit n approaches to infinity z n is equal to z اب یہ دیکھو اس میں اور جو ہم derivative کے اندر limit لیتے ہیں وہ جو اس کے اندر function کے اندر limit لیتے ہیں وہ کیا فرق ہے y is equal to f of x ہم جب consider کرتے ہیں تو اس میں limit جو ہے وہ delta x approaches to zero f of x جو ہے وہ کسی value کی طرف ہوتا ہے یا delta x نہ بھی کریں x approaches to zero کریں یعنی کہ x کسی number کی طرف approach کرے zero بھی نہ کریں آپ general بات کر لیں تو x approaches to a f of x approaches to l ہے اس میں یہ ہے کہ اگر n جو ہے وہ ہمارا sufficiently large ہو یعنی کہ n approaches to infinity ہو تو ہمارا جو z n ہے number یہ کس کو approach کرے گا یہ اس z کو approach کرے گا جو کہ اس کی limit ہے ٹھیک ہے جی تو اگر limit exist ہی نہیں کرتی تو ہم کہیں گے یہ sequence divergent ہے if the sequence has no limit it means that it is divergent تو ہمارے پاس sequence کے لیے criteria آ گیا کہ ہم اس کی limit n approaches to infinity find کیا کریں گے اگر n approaches to infinity وہ کوئی number آتا ہے answer تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sequence convergent ہے otherwise یہ sequence جہاں وہ کیا ہوگی divergent ہوگی